ایک حصے کا نام عقائد ہے ایک حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے تو ظاہرہ جب شریعت کے تین حصے ہیں ان تین حصوں کو پڑھنے کے لیے تین علم چاہیے تھے تو ایک علم جس میں عقائد زیر بحث آتے ہیں اس علم کا نام علم کلام ہے اور جس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم فقہ ہے جس میں اخلاق زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم تصوف ہے اور جو علم عقائد کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں علم فقہ کے ماہر کو فقی اور مجتحد کیاتے ہیں اور علم اخلاق کے ماہر کو صوفی اور مرشد کیاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں عقائد کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی مسائل کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی اخلاق کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی اگر علم کلام کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی علم فقہ کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی علم اخلاق کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی علم کلام کے ماہر متقلم کو چھوڑ دو علمِ کلام نہیں آتا فقہ کے مائر فقی کو چھوڑ دو علمِ فقہ نہیں آتا علمِ اخلاق کے مائر صوفی کو چھوڑ دو علمِ اخلاق بھی نہیں آتا اس لئے اگر تم پوری شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں متقلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں فقی کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں مرشد کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی آؤ پھر دالوں دیوبند کے بانی مولانا قاسم ننوتوی اللہ تیری قبر پہ کروڑ و رحمت ناظر فرما دے مولانا قاسم ننوتوی وہ تھا جو بیق وقت متکلم بھی تھا بیق وقت فقی بھی تھا بیق وقت صوفی اور مرشد بھی تھا اگر دنیا والوں تمہیں یہ ساری نعمتیں ایک جگہ پہ لینی چاہو علماء دیوبند کے دروازے پہ آؤ علماء دیوبند کے دروازے پہ تمہیں علم کلام بھی ملے گا ان کے دروازے پہ علم فقہ بھی ملے گا ان کے دروازے پہ علم اخلاق بھی ملے گا دیوبند کے پاس آؤگے تمہیں کلام کرنے والا متکلم بھی ملے گا فقی جزیع بیان کرنے والا فقی بھی ملے گا اور اخانکام تسکیہ تصوف کے دست دینے والا تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا یہ تینوں بیق وقت چاہیے تو تم آؤ اس کے لئے اللہ نے علماء دیوبند کی صورت میں دنیا میں شریعت کو عام کر دیا میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب دیکھ لئے متکلم ایک لفظ ہے متکلم کا معنی اگر تم تبلیغی جماعت میں جاؤگے پوچھو متکلم کسے کہتے ہیں وہ کہے گا گشت میں بات کرنے والے کو اگر مدرسے میں آگے پوچھو وہ متکلم کسے کہتے ہیں وہ کہے گا علم قرام کے محر کو اگر تم نہ بھی پاس جو کو متکلم کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیغا بہت جی متکلم کا ہے یہ سیغا جمع متکلم کا ہے متکلم تو لفظ ایک ہی ہے نا لغت میں معنی ایک ہے لگر علم القرام میں جاؤ متکلم اور ہوگا علمیں تم تو تبلیغی جماعت میں جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا تم نہ بالوں کے پاس سربالوں کے پاس جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا اس لئے میں بات کہنا چاہتا ہوں اگر کسی آدمی نے فقہ پہ اعتراض کرنا ہو اگر کسی آدمی نے دیوبندیت پہ اعتراض کرنا ہو اگر کسی نے حنفیت پہ اعتراض کرنا ہو پھر میں تم سے یہ بات پوچھوں گا یا تم نے اعتراض کیا یا مسئلہ فقہ کا تھا مسئلہ عقیدے کا تھا مسئلہ تصوف کا تھا بعض لوگوں نے اعتراض ہوں گیا یا مسئلہ تصوف کا لیا اور کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے قاسم ردوی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے حاجر محاجر مکی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے رشید آمد کے گوہی نے یوں لکھا تو فوراں میں سوال کرتا ہوں میرے دوستو یہ تو بتا جو تمہیں عبارت بیان کی ہے اس عبارت کا تعلق عقیدے سے ہے اس کا تعلق فقہ سے ہے اس کا تعلق تصوف سے ہے یہ تجھے بتانا پڑے گا کہتا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے میں نے کہا فرق تو ہوگا نا اگر ایک آدمی کاری آسین صاحب کی درج حفظ کی کلاس میں آئے اور آگر کاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلمہ پڑھو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بتاؤ جواب ٹھیک دیا یا غلط دیا اب توجہ رکھنا میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا آپ سب نے کہا دی غلط تھا اچھا یہاں سے میں چلا گیا ان کے کلاس کے لڑکا تو فیل ہو گیا اب ساتھ میں گیا وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامد برکادم وہ نہ پڑھا رہے تھے تو مولانا فرمائے آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں میرے بچوں کا انتہان لو میں نے بچوں سے کچھے رگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا میں نے کہا بھئی یہ باہر دیکھا لڑکا کیا کہتا ہے طالب علم نے کہا استاذی کلمہ پڑھتا ہے یہ کیا پڑھتا ہے جواب ٹھیک ہے یا غلط سبحان اللہ جواب ٹھیک ہے یا غلط بھئی نہب کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے نہبیوں سے پوچھو کلمہ کسے کہتے ہیں تو نہبی کیا کہے گا لفظ و موزِ علمان مفردن مفردان مفردن وہ معنی یہ بیان کرے گا تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آگے تو یہاں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا اور نہب کی کلاس میں آگے تو گالی بھی کلمہ بنے گی تو معلوم کیا ہوا اگر تمہیں کلمہ کی تعریف کرنی ہے نہب والوں کی پیاس آگے کلمہ اور ہوگا حفظ والوں کے پاس آگے کلمہ اور ہوگا میرے دوست میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے سوال عقیدے پہ کیا تو کتابیں عقیدے کی کھلے گی اگر تصور پہ کیا کتاب تصور پہ کی کھلے گی اگر فقہ پہ کیا کتاب فقہ پہ کھلے گی تصور کی بات سے زیر باس لگے عقیدے پہ ادراعات بڑھ کر فقہ کی بات کو زیر باس لگے عقیدے پہ باس بڑھ کر میرے دوست تو بات سمجھو میں نے بات سمجھانی ہے اب نتیریا کا نکلا جب علوم تین قسم کے ہوئے علماء تین قسم کے ہوئے تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا اب ہمارے یہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا بعض لوگوں نے کہا جی محفلے اس نے قراءت ملکت کراؤ بعض لوگوں نے کہا جی غلط عبیدت ہے یہ ملکت نہیں کرانی چاہئے کس نے کہا جی محفلے حمد نات ملکت کراؤ دوسرے کو جوش چڑھا کہتے ہیں یہ نات خانی تم نے کہاں سے نکالی ہے ارے تمہارے نات خانی شروع کر دی ہے تمہارے عقیدے برباد ہوگی میں نے کہا تو کیسا کم اکل آدمی ہے اگر نات خانی کو تو نے غلط کہنا تھا تو میں تجھ سے یہ پوچھوں گا کہ نات خانی کرانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فقہ کا یہ عقیدے کا تعلق ہے یا فقہ کا اس کا تعلق تصفوف سے یا عقیدے سے ہے اگر نات خانی کرانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو بات عقیدے پہلا اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو بات فقہ کیا اگر تم نات خانی کو غلط کہا اگر کفر کہتے قرآن پیش کر اگر کفر کہتے خلاف اجمع پیش کر اگر کفر کہتے اسی خلاف تواتر پیش کر اگر تم غلط کہتے کوئی جلیل اللہ اگر تیرے پاس جلیل نہیں پھر دلائم اور سرسن اگر تیرے دلائم نہیں آتے دلائم میں دے تو نفتہ توجہ تجھے کس نے بیان کیا کہ نات کو مناقب کرنا یہ کفر ہے تجھے کس نے کہا حمد کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت کی خلاف ہے تُنہیں قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَا حُشِّرَا وَمَا يَمْبَغِيَّا کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شیر نہیں سکھایا شیر تیرے مناسب بھی نہیں ہے میں نے کہا مانا اب قرآن طور پہ اترا یا مجھ پہ اترا وہ فوراں کہے گا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا تو پھر میں کہنا یہ چاہو گا جب قرآن نبی پہ اترا تو شرابی نبی کرے گا میں قرآن نبی کا مانتا شرابی کی مانتا تیرا قرآن بھی نہیں مانتا تیرے شیر بھی نہیں مانتا اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نبی نے شیر کے بارے میں کون سے چملے کہے پیغمبر سے پوچھنا پیغمبر نے شہروں کو پسند لیا یا نہیں کیا میرے نبی سے پوچھنا چاہیے تو کون ہوتا ہے یہی احترال ہم نے قادیانی پہ گیا ہمارا جھگڑا مرزا قادیانی سے کیا تھا مرزا قادیانی کہنے لگا میں آخری نبی ہوں ہم نے کہا نینی آخری نبی وہ تھا مرزا قادیانی کہتے نینی آخری نبی میں ہوں ہم نے کہا قرآن پڑھ ماکان محمد مرزا قادیانی کہتے خاتم کا منہ مہر جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا جس میں مہر لگی وہ نبی بن گیا کہ وہ لغت کو اٹھاؤ خاتم النبی ان کا معنی نبیوں کی مہر تمہیں نے معنی تو ٹھیک کیا ہم نے قادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے تو دجال ہے تو نبی نہیں ہو سکتا قادیانی کہتے تمہیں پڑھو ہم نے کہا ماکان محمد ابا آدم مرزا قادیانی کہتے آخری نبی قادیانی آیت یہی پڑھی آیت میں نے بھی یہ پڑھی بے گئے تو آخری نبی وہ کہتے ہیں نبیوں کے مور ہم کہتے ہیں قرآن تک پہیں اترا قرآن محمد پہ اترا اگر محمد مہرہ تیرا بیان کرے تو سچا میرا بیان کرے میں سچا اس لیے مرزا قادیانی پیغمبر کے معنی پہ نہیں آتا میرے دوستوں ایک بات یہ نشین کر لی رہی ہے آگے لوگ کہتے ہیں دنیا میں فرقہ وریعت عام ہو گئی میں ایجنسیو سے کہتو تم بھی نوٹ کرو میں فرقہ وریعت کو دشمن ہوں فرقہ وریعت کو لائے سمجھتو لیکن تب ہی تم نے غور کیا فرقہ وریعت جنم کا سنیا میں کہتو قرآن پہ اترا شرح پہ اترا شرح پہ اترا نے کی ہے نکل صاحبی نے کی ہے اگر کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھے شرح ہمیں نبیوت کی حدیث نہ پڑھے مان لے جھوٹا ہے قرآن کی آیت پڑھے شرح میں صحابی کا اشار نکل لگ رہے مان لے جھوٹا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھے شرح نبی سے بیان کریں وہ سچا آیت پڑھے شرح خود کریں وہ جھوٹا قرآن کی آیت پڑھے شرح صحابی سے لائے وہ سچا آیت خود پڑھے شرح خود کریں وہ جھوٹا میرے دوستوں میں کہتو حکومت کے وانو تم بھی سنو اگر تم فرقہ وریعت کے بیس کو مٹایا چاہتے ہو آؤ امت کو قرآن پلو سراب پلو پر کلو ارشاد صحابہ پلو اللہ کی قسم اگر امت صحابہ پر مطفل گو جائے فرقہ وریعت بہت جائے گی صحابہ کو سوڑے گی فرقہ وریعت جرم میں جائے گی اے تکبیل تارڈالے ختم نموت عظمتِ صحابہ مٹاؤ فرقہ وریعت کو کون فرقہ وریعت چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں وہ اختیار کرو جو میرے پیغمبر نے اختیار کیا نبی سے فرمایا نا کہ میری امت میں فرقہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا وہ دور جنت میں جانے والا کون سوگا فرمایا مانا لیے وہ صحابی جو بات میری کہے پوچھے صحابی سے حدیث میری بیان کرے پوچھے صحابی سے اگر حدیث نبی کی بیان کرے شرح صحابی کا من بیان نہ کرے وہ شرح وریعت کا بیج بوتا ہے وہ جو پیغمبر کی حدیث بیان کرے شرح صحابی سرائے وہ فرقہ وریعت کو مٹا کر رکھتا ہے دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کے شاہد کو صحابہ سے سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو نے پڑھانا قرآن کی آیت کو اچھا میرا سوال یہ ہے لاور کے مسلمانوں تم یہ بتاؤ یہ ممکن ہے قرآن کو چھوڑ کہے نبی کو چھوڑ کہے نہیں ہو سکتا اگر ہوا تو تیری اکل میں فطور ہے اگر ہوا تیرے دماغ میں فطور ہے تو نہیں سمجھا قرآن کہتے میں نے شیر تجھے نہیں سکھایا ممہ تیری شان کے لائق بھی نہیں ہے اللہ کی نبی سے پوچھو تو رسول اللہ نے کہا انہمیں شیر حکمہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں انہمیں شیر حکمہ میرے دوستوں سنا عبداللہ بن مسود کن تھا ممولی حد بھی نہیں تھا حضرت امام عظم ابو حنیفہ اس کا اس کا راز کا نام حمد تھا عمد کے استاظر کا نام اسود اور انکمہ تھا ان کے استاظر کا نام عبداللہ بن مسود تھا عبداللہ بن مسود کے نام حضرت رسول اللہ تھا صحابہ سارے میرے سرکت آج ہیں صحابہ سارے میرا ایمان ہے صحابہ سارے ہجاجے تھے لیکن ہر صحابی کی اپنی شان ہے صداقت میں ابو مکر нلالہ عدالت میں فاروق نلالہ شجاعت میں علیہ نلالہ سخاوت میں عثمان نلالہ سیاست میں معاویہ نلالہ کتابت کے زید یہ نلالہ امانت میں ابو بیدہ یہ نلالہ میں مانتا ہوں لیکن ایک بات میں عبداللہ بن اسمود نلالہ ہے خدا کی قسم ایک نلال چوبیس ہلار صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود وہ طرح صاحبی ہے جس کا نام لے کے پھر امبر نے کہا محطہ سگم اپنا مسعود فسد تہکو ہو جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے سچا ضرور مان لے نارو تکبیر تاردار ختم ربوت عظمت صحابہ عبداللہ بن مسعود عام صحابی نہیں ہے بین اسری حدیث کے لیے انتخاب کیا عبداللہ بن مسعود کا میرے دوستو عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں اٹھا بخاری کو اللہ جب پیغمبر نے فرمایا استقرال قرآن امین ارباطن اگر قرآن پڑھنا ہو میرے چار صحابہ سے بڑھو وہ پہلے نام پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کا لیا یہ سرہ پیغم قرآن کی لڑک کرتا تھا عبداللہ بن مسعود کی بات بانو یہ تیری معلوم نہیں ہوگا میں بات بانو گا عبداللہ بن مسعود کی کیوں میرے پیغمبر دنیا سے اچھے لے گے صحابہ کی حوالے کرتے گے آئے لوگ کہتے ہیں تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہم کہتے ہیں یہ نبی کا پڑھا کہتے ہیں پڑھا کلمہ لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نبی نے پڑھا گل عمر دی مندیو کلمہ نبی کا پڑھا گل عثمان دی مندیو تجار اور کذار اپنی زبان کو محمد دے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا نبی نے فرمایا میں دنیا سے جار ہم صحابہ چھوڑ کے جاتا ہوں میں دنیا سے جاتا ہوں عمر نے نہیں ہوگا ابو بکر کے پاس آنا عمر نہیں ہوگا عثمان کے پاس آنا عرے کے پاس آنا یہ نہیں ہوگے تو میرے صحابہ میں سے جس کے پاس بھی جاؤگے جہاں وہ جائے گا بہا تم جاؤ